ڈرائب اینڈ میں ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لاکھ قانونیت کا نافٹی نوٹس لے لیا 154 کنال کی سکیم میں سپانسرز کے سر 41 کنال ملکیتی اراسی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی اراسی مرکزی حکومت کی ہے لڈی افسران کی ملی بھاگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نافٹس کے سکیم انتظامیاں اور لڈی افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آرڈر ریپورٹ میں تہل کا افخیص انکشافات نافٹس کے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر دیا تجاوزات مافیا شے شاہلہ مارکٹ میں زلہ انتظامیاں تھے سات گھنٹے گزر گئے بات پتھاروں اور شیٹس کے مصماری سے آگے نہ پڑ سکی ایسٹی سیٹی تجاوزات مافیا سے خوف زدہ خود کو گاڑی میں بند کر کے پناہ رہی آپریشن کی تاقید پر ڈی سی لاہور افسران پر پرہا سیفٹی کے لیے جو چیز ضرور ہے اس کو پولا کرنا ہے ہی 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 نہی بیٹھ سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اسی پاگر اپنی آنے نے فیکٹریہ جو مال میں بکان لائیتے ہیں لیڈیز نے بہتے ہیں ہم ہیلمٹ ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ بارٹنی خاتم ٹرافک پولیس نے ایکشن شروع کر دیا موڈسائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان کٹنے لگے سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی کاروائی ٹرافک پولیس کی مال روڈ پر نہ کبندی شہریوں کے دھڑا دھڑ چالانچاری گھر کی روٹی پوری کریں یا دو تو ہیلمٹ خریدیں ڈبل ہیلمٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کارے ہیں پیچھے ہیلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہیلمٹ لینا پہننے چاہیے پھر حکومت کو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلانی ہونا چاہیے جیس کا چلانی ہونا چاہیے ایک بندے کے ہیلمٹ ہے ہم دو دو ہیلمٹ کہاں سے نہیں ہے پندرہ سوکے ہیلمٹ ہے ہم تو مر جائیں گے بیسے ہی بغیر ہیلمٹ کا باتین کو موٹسائیکل پر از داخت بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع ٹرافک وارنس موٹسائیکل سوارک کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹیو لہور کبھی جی پیو چونک پر لگائے کا ان ناکے کا دورہ بولے چالان کا مقصد ریوینیو اکٹھا کرنا نہیں چہریوں کا تحفظ ہے مرد ہو یا کاتون ڈبل ہیلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے گوورنر ہاؤس کے دیوارے پائم و دائم 36 گھلتیں بیٹھ کر 36 باقی رہ کر مسمارے کے لیے مشین بھی نہ پہنچی گزرشتہ روز دیوار کے ایک حصے سے جنگلہ اتارا گیا وزیراعظم نے بہت سرگھنٹوں کی ڈیکلائن دیتی نئی سرکار اجلت کی روش پر ہر کام میں چلتی نہ ہی کوئی ٹینڈر نہ ہی منظوری گوورنر ہاؤس کے دیواروں کی مسماری شروع کرتی نیا جنگلہ لگانے پر کتنا کرچائے گا ادارے تکمینے سے لایل دیوارے گرانے کی ذمہ داری سی این جبنیوں کو سوپی گئی مواسلات اور داملات میں بغیر ٹینڈر ہی کام شروع کرتی گوورنر ہاؤس کی دیوار گرانے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چالنج درخواست میں پنجاب حکومت چیف سیکرٹری ڈی سی اور میئر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے گوورنر ہاؤس کی دیوار گرانا قانون کی خلاف برسی ہے عدالت دیوار گرانے سے روکنے کا حکم جاری کریں درخواست میں اس قدر ساپ پانی کمپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیپ نے ملزمان کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں فائل کر دیا راجہ کمر السلام وسیم اچمال ڈاکٹر زہیر الدین سمیت 20 افرات ریفرنس میں نامزد ملزمان پر 34 کرون 58 لاکھ 28 ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس 250 سے 300 سپاک پر 9 جلدوں پر مشتمل ہے تحریک لبہک کے ساتھ کوئی این آر او نہیں ہوگا تحریک لبہک کے راہنما کو سیر کب عدیہ سے ہی ریلیف مل سکتا ہے حکومت آکے بڑی تو غلط اور منفی پروپاگینٹا کیا گیا کہیں کرپشن لے سے رہی آئے گی زیرو ٹالرینس پالیسی بڑھائی ہے صبح وزیر قانون راجہ بشارت کی پجاب اسمبلی اجلاس سے کب پریس بریفنگ ہائی کورٹ کا مال روڈ اور ہارل روڈ پر قائم ویر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری خاتم کرنے کا حکم مال روڈ اور ہارل روڈ پر موجود امارتوں کا پینٹ ساتھ دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی ایک قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصدا کے دہشتگردی کے ماتحے مقدمات پرشکے جائیں جرسٹیس علی اکبر قریشی کے ریمانس میئر لاہور کو پارکنگ پلاسے کے لیے لیکیوریشن بوٹ سے آرازی لینے کا حوکو مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پاپن دیا ہے پنجاب پولیس میں اکھان پچھاڑ آئیٹی پنجاب نے پچاس پولیس افسران کے تقاریروں تبات لے کر دیئے رضا سبتر کاسمی کو ایس پی سیور لائن لاہور تائیونات کر دیا گیا بلال زفر کو ایس پی ڈالفن لگا دیا گیا منصور کمار ایس ایس پی وی آئیٹی سیکیوریٹی لاہور تائیونات آسن افتخار کو ایس پی انویسٹیگیشن سیور لائن لگا دیا گیا ہم تبدیلی رانا چاہتے ہیں مگر عوام تبدیلی نہیں چاہتے پولیس اہلکاروں سے گلتیاں ہوتی ہیں جن کی انہیں سزا بھی ملتی ہے سات سو بارہ تھانوں میں اہل ایس ایچو لگائیں گے دس ہزار ٹوینڈ افسران موجود ہیں جو بطور ایس ایچوز خدمات انجام دے سکتے ہیں آئی جی پنجاب کا اہلکاروں اور افسران میں انوات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب ہائی کورٹ کے علاقائی بینچ برانے کا موقعہ پنجاب آر کانسل کی آج حرطال کی کال لہور سمیت پنجاب بھر میں وکلا عدالت میں پیش نہ ہوئے لہور ہائی کورٹ بار کا حرطال سے لاتانو کی کا اظہار ہائی کورٹ میں بامول کے مطابع کیسز کی سماغ چل پوری سردیاں گیس کی لوڈ شیرنگ نہیں ہوگی پنجاب میں گیس کی خفت بہت زیادہ ہے اتبانائی بہران کی وجہ سے برامدات میں کمی آئی پچھلے دوٹ میں اتبانائی بہران سے بہت سارے سنتیں بند ہوئیں سوئی ناؤترنگ گیس کمپنی کے ہیڈ آفیس میں وفاقی وزیر ولام سرور کی میڈیا سے رکھتے ہو ڈالر کے قیمتوں میں اتاک چڑھا ملکی تاریم میں بلند ترین سطح چھونے کے بعد نیچے آنے لگا ڈالر کی قیمت میں ایک روپے بیس پیسے کمی انٹر بانک ڈالر کی قیمت ایک سو اور تیس روپے دس پیسے ہو گئی مچھلی کے شوکین افراد ہشیار ہو جائیں آبان کو مجھ سے صحت مچھلی کھیلائے جانے کا انکشاف پنجاب پورٹ آرٹی کی شہر میں کاربائیاں ہاں جی سردار گڑی شاہو ارشد لاہوری مون مارکٹ کو ناکس انتظامات پر سیل کر دیا گیا ڈی ٹی پنجاب پورٹ آرٹی کہتی ہیں فیش فرائی کے لیے غیر ویاری آئل استعمال کیا جا رہا تھا آبان کو زہر کھلانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا چائیڈ لیبر کی شرح میں اضافہ سابق حکومت کی ناکامی کا نتیجہ ہے پی ٹی آئی کا ویجن ہے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا چائیڈ لیبر کا خاتمہ کر کے معصوم بچوں کا مستقبل محفوظ پرائیں گے سبائے وزیر محنت انصر مجید کا ٹاؤن شیف میں تقریف سے خطاب بارہ سو روپے میں پانچ مرکیاں اور ایک مرکہ دستیاب وزیر آسم کے ہدایت پر گھروں میں مرکبانی مہم کا آکاز مشیر وزیر آلہ چودری اکرم نے علی رضی آباد گویٹرنیلی اسپتال میں سبجڈائیسٹ قیمت پر مرکیاں تقسیم کرنے کی تقریف کا انعقاد کیا اسلام بلا شباہ ان اعتدال اور رواداری کا دین ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر برداشت کا انداز اپنانی کی ضرورت ہے گوونر پنجاب کا ایوان اقبال نے جاکٹر تاہر القادری کی تصمیق قرآن انسائکلوپیڈیا کی تقریف سے خطاب الہمراہ میں خصوصی افراد کے آلمی دن سے متعلق تقریف طلبہ کے مختلف پرپارمسس نے حاصلین کتر مختلیے پہلاک میں بھی مازور افراد کے آلمی دن کے حوالے سے تقریف فیاض الحسن جوہان کا مازور افراد کے لیے قانون سازی کا اعلان سموکی پھرسی اینٹری لہور کا ائر اینڈیکس دو سو اٹھاسی ہو گیا درجہ حرارہ زیادہ سے زیادہ چوبیس کم سے کم چودہ سینٹی گریٹ رہے گا ہواب میں نمی کا تناسب ستر پیسد رہے گا شہر میں آئندہ ارتالیس کھنٹے تک کوئی بارش کا امکان نہیں جلانی پارک میں گولے داوکی کی سالانہ نمائش چاری خوشنما رنگوں کے مہتے بھول شہریوں کی طبق سے کا مرکز ہر گزرتے روز کے ساتھ رانگوں میں اضافہ اور پاکستان ویمین ہاک کی چیمپئنشپ واپتہ نے فائنل مارکہ چار سپر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست واپتہ مسلسل چوتھی بار چیمپئن بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آدمی کی دیسری پوزیشن